نوروز نوروز ایک فارسی تیوار ہے جسے نوروز یا نوروز کہا جاتا ہے نوروز کی تاریخ کا ایک گہرہ باب اور اثر پارسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے نظاری اسماعیلی آغا خانی 21 مارچ کو اسے مناتے ہیں شام کو جماعت خانے میں کچھی چینی اور کچھے چاول سے بھرے پیکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں اور اہل خانہ اس موقع کی مناسبت سے ابلے ہوئے رنگین انڈے سجاتے ہیں بہائی مذہب بھی ایران میں اپنی اصل کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں اور اس کو سال کی شروعات کے ساتھ ساتھ انیس دن کے روزے ختم ہونے کے بعد بھی مناتے ہیں یاد رہے کہ پارسی مجوسی بھائی مذہب کے ساتھ ساتھ اسماعیلی بھی اس دن کو مذہبی تہوار جیسے ہی مناتے ہیں زوراسترین مذہب یعنی پارسی مذہب میں نوروز کا تصور نوروز کے لقوی مائنی نیا دن اور فارسی یعنی ایرانی نئے سال کا نام ہے جو اکیس مارچ کو منایا جاتا ہے یہ نوروز کا تہوار عام طور پر پارسی کمیونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ خاص طور پر ان کا مقدس دن ہے جو فارس کے اتدائی باشندوں میں سے کہی تھے پارسی جنوبی ایشیا کی طرف حجت کرنے والے وہ مجوسی تھے جو کہ ایران میں سب سے پہلے جانے گئے اور ان کا مذہب کئی عرصے تک ایران کا اوفیشل سرکاری مذہب کے طور پر سامنے آتا رہا نوروز فارسی کیلنڈر میں موسم بہار کے پہلے دن اور نئے سال کے آغاز کا نشان ہے ہالوین ویلنٹائن دیج جیسے دیگر کئی تقریبات کی طرح اس کو بھی سیکولر جشن ہی سمجھا جاتا ہے لیکن اس کی شاخیں پارسیوں کے مذہب سے جڑی ہیں نوروز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے زورستر نے خود اجاد کیا تھا حالانکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لئے بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا اسلامی کمری کیلنڈر کے برخلاف فارسی کیلنڈر جسے جلالی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے اصل میں شمسی کلنڈر ہے فارسی کلنڈر کو مشہور ماہر فلکیات اور فلسفی عمر خیام کی جانب سے نمائی شراکت کے ساتھ سلجوک سلطان ملک شاہ اول کے ذریعے طلب کردہ ایک پینل نے باقعدہ ترتیب دیا تھا گیاروی صدی میں فارسی کلنڈر کو باقعدہ بنایا گیا فارسی کلنڈر اس لیے ہی تو اسلامی ہجری کلنڈر کے بعد شروع ہوا شیعہ مذہب میں نوروز کا تہوار نوروز شیعہ مذہب میں بھی منایا جاتا ہے تاہم نظاری اسماعیلی آقا خانی اس تہوار کو جس طرح شیعہ نوروز مناتے ہیں ویسے بالکل بھی نہیں مناتے شیعہ مذہب میں اس دن روزہ رکھا جاتا ہے اور خصوصی اذکار کے ساتھ ساتھ روزانہ کی نمازوں کی پاوندی کی جاتی ہے جبکہ اسماعیلی نظاری نوروز کو رکھس موسیقی اور ڈانڈیا راست سے شروع کرتے ہیں جیسے کہ باقی اپنے تہوار تاہم نظاری اسماعیلی نوروز کو شیعہ کمیونٹی کے ساتھ حصہ بننے کے بہانے بنا کر مناتے رہتے ہیں شیعہ بہار الانوار کے ایک مجہول راوی محمد باقر مجلسی نے مولا بن خنیس سے متعلق ایرک روایت کی کہ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ نوروز کا دن وہ تھا جزن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نوروز کے دن ہی خدا نے روحوں سے اہد کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافر کے بطوں کو تبھا کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی بھی اسی دن ملی تین سو ساٹھ بٹوں کو توڑنے کے لیے حضرت علی کو اپنے کاندوں پر اٹھا لیا اور سب سے اہم بات یہ کہ اسی دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین قرار دیا لیکن یہ تمام باتیں اسلام میں نوروز کی حمایت کرنے پر کسی بھی حدیث یا قرآن کی بنیاد سے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا بحار الانوار کو صرف شیعہ حدیث اپنے عدب کی سانوی ماخص کی کتاب سمجھتے ہیں اسماعیلی بحار الانوار سے مذکورہ بیان کرنے سے بھی کاثر ہیں کیونکہ وہ اسے ایک مستند کتاب ہی نہیں مانتے اور زیادہ تر اسماعیلی آقا خانیوں نے تو بحار الانوار کا نام تک بھی کبھی نہیں سنا ہوگا اسماعیلی مذہب میں نوروز نظاری اسماعیلی اس تہوار کی اہمیت کو ابو علی اپنے وائز میں ایک بہترین طریقے سے بیان فرماتا ہے جو کہ ٹورنٹو میں 21 مارچ 1994 میں پیان کیا گیا تھا ابو علی کہتا ہے اس وائز میں کہ کچھی گندم ایک سال تک نہ کھائی جائے بلکہ گھر میں کھائی جانے والی گندم کے ساتھ ایک خانے میں زخیرہ کر لیا جائے اور خانہ کبھی بھی خالی نہ ہو کیونکہ اس سے پورے سال رزق میں فاروانی ہوگی ابو علی مزید ہی کہتے ہیں کہ نوروز کی اہمیت مندر جازل واقعات کی وجہ سے ہے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر پھنک دیا جانا دوسرا غدیر خم کا واقعہ اسی روز پیش آیا تھا اور تیسرا یہ کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی عظیم سلاب کے بعد ساحل پر نوروز کے دن ہی آ کر لگی تھی اگر ابو علی کے ان دعووں کا جائزہ لیا جائے تو نمبر ایک غدیر خم اور نوروز کی تاریخیں آپس میں کوئی میل کھاتی ہی نہیں بلکہ تحقیق کی جائے تو دونوں واقعات میں لگ بھگ سات دن کا فرق ہے فارسی کلنڈر اور ہمارے کمری کلنڈر کے حساب سے کیا اس دن کو منانے کا کوئی جواز ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمانوں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تعلیمی آفتہ ذہن کے لیے ابو علی کا یہ دعویٰ کسی وضاحت کا موتاج نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر ایک انام کے طور پر نہیں بلکہ ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا اور اس دن کو جشن کے طور پر بنانا کیا صحیح رہے گا صرف شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کے لیے ہی یہ خوشی کا دن ہو سکتا ہے بھلا شیطان کے لیے اس سے بڑا فتا کا دن اور کیا تھا جس دن وہ خوشی مناتا پھر ابو علی الوائز کا یہ دعویٰ بھی کھوکلا ہی نکلا کہ نو علیہ السلام کی کشتی اس دن پار لگی جس دن نو روز تھا قرآن حدیث تاریخ اس وقت تو لکھی نہیں جا سکتی تھی اس میں قطعی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس دن حضرت نو علیہ السلام نے ساحل پر قدم رکھا وہ ورنل ایکوینکس یا نو روز کا دن تھا قرآن مجید میں انبیاء اور ان کی زندگی کے مطالق بہت سے واقعات کے مثال بیان کی گئی ہے ان میں سے کسی کو بھی تاہم قرآن میں ایسے نہیں منایا گیا جیسے کہ نظاری اسماعیلی مناتے ہیں اور اگر نو علیہ السلام کی کشتی جس دن پار لگی اس دن کی اتنی احمد ہے تو اب اسماعیلی آغخانی اس دن کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سینہ پر جا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے بات کی تھی یا پھر اس دن کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ایوب کی دہائیوں سے جاری بیماری میں شفاہ ملی اس دن کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اس بڑی مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا اور ادھ کے جو دھوکے باز بھائی تبلہ آخر اپنے انصاف کے کٹہروں میں کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بے شمار فتوحات حاصل کی فتح مکہ کے بارے میں کیا خیال کریں گے کیا وجہ یہ جس دن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پار لگی صرف اس دن کو ہی مناتے ہیں کسی اسمائلی کتاب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں پارسی اور اسمائلی مصحب میں نوروز کی روایات میں مماسلت پارسی نوروز میں ہفشین کی ٹیبل پر کچھی چینی کچھی گندم بیٹل نٹ پھول اور اپنی مقدس کتاب ایوستہ کو بھی رکھتے ہیں نئی زندگی کی نشاندہی کے لیے سجائے گئے رنگین انڈوں کی ٹوکری بھی موجود ہوتی ہے جبکہ اسمائلیوں کے جماعت خانے میں کچھی چینی اور کچھے چاول سے بھرے پیکٹ ابلے انڈے جن پر رنگ کیے جاتے ہیں عیسائیوں کے ایسٹر اور مجوسیوں کے نوروز سے زبردست مشابہت رکھتے ہیں نوروز ایک ایسا جشن ہے جو قبل از اسلامی تاریخ ہے اس کی اہمیت صرف بہائی اور زرطش یعنی آگ پرستوں میں ہے باقی دوسرے معاملات کی طرح اسمائلی مذہب میں بھی یہ تعلیم کی گئی ہے جن کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس تہوار کا تانہ بانہ مجوسی اور بہائی مذہب سے ملتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ تمام معلومات اسمائلی حضرات تک پہنچنے کے بعد وہ اس پر خود تحقیق کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ کیا یہ تہوار نوروز اسلامی ہے یا غیر اسلامی خیصلہ آپ پر السلام علیکم The festival of نوروز celebrates the spirit of Zoroastrianism as the day comes to an end each Zoroastrian as Hamkar sleeps with the promise to keep the cosmic balance موسیقی 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 بناتے ہیں اور ترہ ترہ کے رسومات ہر جگہ پر ہیں نو روز کیونکہ بہار کا آغاز ہے ایرانی سال کا آغاز ہے اور ہزاروں سال سے ایرانی قوم کا یہ قومی دن ہے ایرانی قوم کا قومی دن ہے جب یہ مسلمان نہیں تھے اسلام نہیں لائے تھے ابھی رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے اس سے بھی بہت پہلے نو روز ایرانی قوم قائم کرتے تھے مناتے تھے اپنے طور طریقوں سے ان کے ہاں یہ سال کا پہلا دن ہے فروردین یا کم فروردین ہیں وہ جس بنیاد پر مناتے ہیں وہ بھی فرضیہ ہے فرضی بات ہے ساری وہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کہ ہے آپ بسانت مناتے ہیں وہ نو روز منا لیتے ہیں تیسری قوم کچھ اور منا لیتی ہیں دین کی طرف سے ہمیں موقع دیا گیا بتایا گیا جشن عید فطر جشن ہے عید قربان جشن ہے عید غدیر جشن ہے اور روز جمعہ آپ کی عید ہے جو نو روز مرایا جاتا ہے کیا اسلامی نقطیں نظر سے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نو روز مجوسیوں کا دن ہے اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ حضرات فقہ کرام نے نو روز کی تعظیم کو کفر قرار دیا ہے چنانچہ فتاوہ علمگیری جل نمبر دو سفر نمبر دو سو چھیتر اور دو سو ستتر میں موجود ہے کہ نو روز کے دن مجوسی جو افعال کرتے ہیں ان کے ساتھ ان افعال میں موافقت کرنا اور محض نو روز کی تعظیم کی خاطر اس دن کوئی خاص چیز خریدنا اور نو روز منانے کے لیے مجوسیوں کو کوئی تحفہ بیجنا خواہ ایک انڈا ہی کیوں نہ بیجا جائے یہ تمام امور کفر ہے لہذا اس سے واضح ہو گیا کہ اگر ہماری شریعت میں نو روز کی کوئی اہمیت ہوتی